بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبی سلام ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو دیتوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ بھئی مکہ المکرمہ سے ہی دو مزید اتھوپین گرفتار ہو چکے ہیں جی کام کیا کر رکھے تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں آپ کے ساتھ سعودی نیوز اور سعودی فلیٹس کے مطلق اور نیو کمانین کے مطلق ہی کام ایکس پیر حروب مطلوب وغیرہ کے مطلق بھی ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی کچھ ایسی ویڈیوز بھی شیئر کرتا رہتا ہوں جو میرے پردیسی بھائی ہیں گین ملکی ہم بھائی یہاں پر مقیم ہیں سعودی ریبیا میں ہمارے بھی کافی کام کی یہ ویڈیو ہے آپ بھائیوں کو بھی میں ایک دو باتیں بتا دوں گا کہ بھائی ایسی گلتی خدارہ یہاں پر مت کیجئے گا ورنہ بھائی تاہ یا ساری عمر کے لیے جیل بھی یہاں پر کٹ سکتے ہیں جو میرے پردیسی بھائی یہاں پر مقیم ہیں ان کو اس کے مطلق علم ہوگا اور وہ بہت سے واقعات اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھ بھی چکے ہیں ان بندوں کے مطلق آپ کو بتا دوں میں یہ دو افراد ایتھوپین گرفتار کیے گئے ہیں مکہ المکرمہ سے جو کالے اکثر گھومتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا چوری چکری بھی وہاں پر کرتے ہیں پہاڑوں کے اوپر ہی سو جاتے ہیں تو ان دو افراد نے مکہ المکرمہ جیسے مقدس شہر میں شراب بنانے کا کام شروع کیا ہوا تھا شراب نکار رکھے تھے یا بنا رکھے تھے جب ان کو گرفتار کیے گئے ہیں اس ٹیم ان کے پاس سے سو برمیل جی جسے ہم ڈرم بولتے ہیں سو برمیل اس ٹیم ان کے پاس مجود تھا شراب کا جب ان کو پکڑا گیا ہے تو یہ سب بھائی ناکس سب کو یعنی کہ پھینک دی جائے گا اس کو فارق کر دی جائے گا تو جو میرے غیر ملکی بھائی ہیں آپ کے لئے کیا جی بھائی آپ کو اگر کہیں اچھا کھریتے تو ہیں نہیں مجھے پتا ہے بہت سے بندے آپ کو پتا ہے اس کے مطلق یہاں پر اس کے مطلق قانون بہت سکتا ہے لیکن اگر آپ کو کہیں کوئی بوتل گری ہوئی مل جائے میں نے ایک دفعہ ریاض ناصریہ میں کام کر رہا تھا میں اپنے خود کا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں اور وہاں پر بھائی بہت ہی وی آئی پی قسم کی عوام رہتی ہے پاکستانی سکول بھی وہاں پر موجود ہے وہاں بار ایک بڑے برمیل کے اندر میں نے دیکھی تھی اتنا بڑا باکس تھا بہت ہی خوبصورت قسم کا اس کے اندر بقاعدہ ایسے پورا سائز بنایا بنا ہوا تھا بلو لیبل کا بوٹل کا اور بوٹل بھی موجود تھی لیکن بلکل خالی تھی ہم نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا آپ کو اگر کوئی بوٹل بگرہ کہیں مل جائے گری ہوئی بھی اس کے اندر کوئی تھوڑی بہت باقی بھی ہے تو بھائی آپ نے بلکل ہاتھ نہیں لگانا ہے آپ کے فنگر پرنٹ اس کے اوپر آ جائیں گے یہ اپنی ذہر میں رکھئے گا وہ جب شوٹا یا مرور یا ان کی جو مبیس والے ہیں ان کو وہ بوٹل مل گی یا آپ کو کسی سعودی نے دیکھ لیا آپ کے فنگر پرنٹ کے تھو یا آپ کی کسی نے پچر یا ویڈیو لے لی وہ آپ کے خاتے میں ڈل جائے گی ایسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے پینی تو دور کی بات ہے سعودی ریبیا ہے بھائی آپ کو عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے یہاں پر اس چیز کو لے کر تو اس چیز کے اوپر تھوڑا گھور کریں بھائی جو میرے پرانے بھائی ہیں ان کو اس چیز کے مطلق کافی اچھے سے علم بھی ہے